اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بڑا ایک مزیدار واقعہ سناتا ہوں میں اور میری وائپ چائنیز لف کو خوش رکھے تو ہم بڑے نا تھاکار کے زلیل ہو گئے تقریباً مسلمان ہوئی روزے رکھے لیکن بڑا اگریسیب محول ملا ویلکم نہیں کیا گیا تھا تو میں نے ایک کمرہ لے لیا آ کے جلان امپنگ بندر بارو امپنگ ہیسی والا تھا تو وہاں پہ نا سنگل بیٹھ تھا اب وہ بیوی میری بولتی بڑے گسے سے ادھیرہ ازماری ہوئی کہہ بھی تم نے نیچے سونا ہے میں نے اوپر سونا ہے میں نے کہا نو پرابلو دیئے گا نو پرابلو سو جاؤ دو ایک دن مسان سو دی میں نے جب بعد میں وہ اتھے سے سمان رکھ دے رہے چیز آنگا بیڈ خالی رہا اس طرح ہوتی ہے محبت اس نے بیڈ چھوڑ کے نیچے آگئے جب آدمی رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی تو یہ پرابلم پرابلم نہیں رہتے حالانکہ ایک تھا ایک ریس کا یا جو بھی تھا تو میں نے کہا نو پرابلم لیڈیز کیوں تو ہم نے رسپیکٹ کرنی تھی تو وہاں پہ ہم رہے میں کام کی تلاش کرتا رہا تو مجھے کچھ میرے دوسرے نے آفر کرائی کہ تم رسپیکٹ مل رہا ہے لے لو سرونت سنگھ تھا اس نے بند پڑا ہوا تھا تو وہ اس کو چلانا تھا تو میرے دوسرے نے کہا کو آکر ندھ مجھے اگے کرتا تو اس نے مجھے چاپی دے دی نہ دیکھا نہ یہ نہ وہ بس اتنا پتا تھا کہ یہ حاجی کے چلاتا ہے چلالے گا اب اس کو یہ نہیں پتا میری پوزیشن کیا ہے میرے پاس گاڑی بھی نہیں اپنی گاڑی کے بغیرد ہو نہیں سکتا ریسٹوانٹ کا کام یہاں پہ ہو جاتا ہوگا تو اب وہ مجھے روکتی رہی مجھے دکھ بھی ہوا اس چیز کا اور وہی جدائی ہمارے وجہ بنی تقریبا مجھے روکتی رہی ہو آئی بھی میرے پاس ساتھی رہی ملتی رہی لیکن اس نے میرے ساتھ کام نہیں کیا ہیلپ بھی نہیں کی اور مجھے اس کا تھوڑا سنہ افسوس ضرور ہوا گئی کہ پچونٹی ملی ہمیں تو چلو تم کھڑی ہو جا میرے ساتھ لیکن وہاں پہ ایسی وہ پرابلم تھی کہ وہ زندگی میں اگر میں کوئی پروجیکٹ فیل ہوا ہوں وہ بھی نہیں فیل ہوا برحال وہ بھی میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ یہ میں چلتا ہوا دیکھے جاؤں گا بغیر کسی سورسز کے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے جیسے بھی اس کو چلایا ہاتھوں سے پینٹ کیا سارا تھوڑا مین مین کام تھا انہوں نے کروا دیا باقی سارا پینٹ بھی آتوں سے کیا کچھ دوستوں نے مدد کی کچھ جو کاری کرتے انہوں نے دیکھا اچھا آدمی کو کھانا کھانا وغیرہ میں ان کو بہت اچھا دیتا اس معاملے میں میں نے کبھی بھی ترسایا نہیں ہے کسی کو جیسے وہ دکھا کے نہیں ہوتے جیسے کتے کو بسکٹ دکھانا ہوتا ہے یہ مارے شہزادے کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ تو اس کو میں نے یہی کہا تھا کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں میں نے سیکھا بھی کافی آدمین کے کافی میں نے سیکھا یہ جو میل وغیرہ آتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کوشش کر رہا تھا کہ میں آن لائن کوئی کام سیکھوں اور کروں تکار میں جاتا اگر کوئی میری مدد کرتا ہے یا میری باتوں کے اوپر کوئی یکین کرتا اسی نے بس اس کے بھی کہا بھی مدد ساتھ دو نہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھرالہ لگے مجھے سب پتا تھا لیکن دو سو جو کرنا تھا انہوں نے بھی انہوں نے بھی فکستانہ سارا تو میں پھر لائی ہو گیا اور یہ تین سال یہی سنتا رہا پاسپورٹ نہیں بن رہا کسی ایک دوست کے سائن چاہیے پاسپورٹ بنے گا تو ہم نہیں لو جی ایسے ہوتا ہے کبھی کہ ایک بندہ اپنا تین سال چار سال پاسپورٹ ہی نہ بنائے اور وہ بندہ ادھر اپنا سارا کچھ ہار جائے اور اس کو ہی پھر کہے اس کے ہی خلاف ہو جائے تو یہ پیار نہیں ہوتا پیار میں کاروبار نہیں ہوتا ٹھیک ہے پیار میں کاروبار نہیں ہوتا اگر آپ نے کاروبار کرنا تھا تو مجھے بتاتے میں آپ کو اس سے بھی اچھے ایڈی ایس دیتا اور زیادہ فائدہ مت ہوتا بھی تو آپ نے آپ لوگوں نے وہ پیار کو کاروبار کر کے پیسہ بڑا روڑ دیا یہی غریبوں پہ لگتا تم لوگ بھی فرسٹیٹڈ نہ ہوتے تو میں تو آپ کو بھلا جاتا ہوں لیکن آپ میں نے تو پہلی بھی کہا تھا مجھے سکھل کے بتا دو مجھے بتا دو کیا ہے اگر مجھے اچھا لگا تو میں فالو کر لوں گا لیکن بتایا بھی نہیں ہی بھلک کہ میں یہ تک پوچھتا رہا کہ مجھے یہ بتا دو پاکستان میں تم کونسی پارٹی کو میں سپورٹ کروں کیونکہ میں سنننکے میرے لیے نیا کام تھا یہ بلکل نیا تھا یہ اب میں تو کہتا ہوں میرے سی ریلیجن کا پوچھو دل کھول کے پوچھو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کوئی مجھے زیادہ فائنڈ اوٹ کرنے کی زورت نہیں ہوگی بھول جانے اس کی وجہ سے پھر فائنڈ اوٹ بھی کرنا پڑتا تھوڑا تو میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں یہ پولٹس کو ویسے ہی چھوڑ دوں لیکن کیا کروں تم لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر لگے ہوگے تو بھائی کی طرف جا رہے چھوڑی نہیں رہا سکتا بڑی دفعہ کہا ہے میں نے ماں نے بھی کہا ہے تو چھوڑا جا رو رو کے کہا ہے کیا ہال ہو گیا تیرا میں نے گامنا کیا کر تو خوش ہو کہ تیرا بیٹا بہادر نکلا ہے تیری بیٹو کو چاہے جب بھی بتا چڑھا ہے اس نے رسپیکٹ کیے اس ریوارڈ کی اس علم کی تو میں تسلیہ دیتا ہوں اپنی ماں کو تم بس خوش ہو آیا کرو تو بعد دفعہ گسے بھی کہا دیتا ہوں یہ ڈرٹے ہیں ایک سسٹم ہے اس کو تو توڑنا پڑے گا اور یہ سب کے حق میں بہتر ہے باؤ جی فوئیسی میری سب تو فیوریڈ ارہالیوی ایمان سے کہہ رہا ہوں میں اور یہ میں اسی نتیجے پہ پہنچا تھا کہ یہ سارا سسٹم آہستہ آہستہ ہو کے گزرا ہے سب سے یہ تھا فائنل اب مجھے یہ نہیں پتا کہ فائنل میں بھی کافی بگاڑا چکا ہے یہ تو اب اس کو درست کرنا پڑے گا اچھے طریقے سے don't be worried آپ لوگوں کو اس سے بھی زیادہ عزت ملے گی کل کو آپ کو گالیوں کی صورت میں یاد کیا جائے گا یار اولاد کیا سوچیں کیا میں یہ آپ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا اللہ حافظ nourگی آہستہ حافظ کو آپ کو آپ گاڑے کریں